بسم اللہ الرحمن الرحیم کوششن نمبر 4 ہے کوششن نمبر 4 بھی امپارٹنڈ کوششن ہے اس ایکسرسائز کا ایٹموٹ 6 کا فائنڈ دی شارٹس ڈسٹنس بٹوین دی لائنز یہ والی لائنز سمیٹرک فارم میں دی گئی ہے یہ بھی سمیٹرک فارم میں دی گئی ہے تو ان کا ڈسٹنس ہم اسی طرح نکالیں گے جس طرح ہم نے یہ کوششن نمبر 3 کا ڈسٹنس معلوم کیا ہے پہلے یہ ڈسٹنس معلوم کار لیتے ہیں پھر اگلا ہم پڑھیں گے پھر ہم وہ جو اگلی چیز ہے وہ ہم فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو کوششن نمبر 4 کا پہلے ہم ڈسٹنس فائنڈ کرتے ہیں کوششن نمبر 4 سلوشن لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دونوں یہ لائنیں ہیں ان کی کوششنیں ادھر لکھ دیتے ہیں گیون لائنز آر یہ ایک لائن ہے دوسری لائن یہ ہے تو اب ہم لکھتے ہیں اینی پوئنٹ آن دا لائن 1 اس لائن کے اوپر کوئی بھی پوئنٹ لے لیتے ہیں جیسے پوئنٹ پہلے گیون ہے 3 5 اور مائنس 7 تو ہم لکھتے ہیں اینی پوئنٹ آن دا لائن 1 is a 3 5 اور 7 ہے ٹھیک ہے یہ لکھ دیا اینڈ اینی پوئنٹ آن دا لائن 2 اس لائن کے اوپر جو پوئنٹ ہے وہ کیا ہوگا مائنس 1 مائنس 1 اور مائنس 1 کیونکہ یہاں پر مائنس ہونا چاہی ہے یعنی کہ جو لائن ہوتی ہے x-x1 divided by a ہوتا ہے y-y1 divided by b ہوتا ہے اور z-z1 divided by c ہوتا ہے جو بھی ہو تو اب دیکھو یہاں پر تو مائنس آتا ہے درمیان میں یہ مائنس آتا ہے ادھر تو پلاس ہے تو یہ اس کا مطلب ہے ادھر مائنس بنانے کے لیے ادھر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں مائنس into مائنس 1 مائنس مائنس پلاس ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے x1 کی جگہ مائنس 1 لکھا ہوا ہے y1 کی جگہ بھی مائنس 1 لکھا ہوا ہے z1 کی جگہ بھی مائنس 1 ہی لکھا ہوا ہے تو یہ ہو گئے جی ان کے اوپر پوائنٹ اب ہم دیکھتے ہیں ایک 1 کا جو direction ratio وہ کیا ہے direction ratios of 1 are 1-2 1 ٹھیک ہے اس line 1 کے جو direction ratios کیا ہے a b c یہ ہوتے ہیں نا تو 1-2 1 7-6 1 یہ کس کے ہیں 2 کے direction ratios ہیں اب ہمیں کیا پتا ہے یہ جو ہم نے جو equation معلوم کرنی ہے یعنی کہ ہمیں جو distance معلوم کرنا ہے دو line 2 کے درمیان وہ ہوگا پی سے لے کر کیا تک جو line segment ہوگی اس کی لمبائی ہوگی اس کی لمبائی ہوگی کیونکہ یہ اس کے بھی perpendicular ہے یہ بھی اس کے بھی perpendicular ہے تو یہی short distance والی line ہوگی تو اس کی ہم نے لمبائی معلوم کرنی ہے اس کی اگر لمبائی معلوم کرنی ہے تو اس کے direction ratios ہمیں پتا ہونا سے یہ direction ratios ہمیں نہیں پتا تو ہم اس کے let کر لیں گے اس کے direction ratios کیا ہے a b اور c ہیں تو ہم ادھر let کرتے ہیں let the direction ratios of the vector perpendicular to both the lines are a b c یہ جو یہ جو a b یعنی کہ پی سے لے کر کیوں تک جو vector ہم نے بنایا ہے کیونکہ یہ اس کے بھی perpendicular ہے line 2 کے اور line 1 کے بھی perpendicular ہے تو اس لیے ہم کہیں گے let کر لیں اس کے direction ratios ہمیں نہیں پتا کیا ہے ہم let کرتے ہیں کہ a b c ہیں ٹھیک ہے تو آپ a b c کی values معلوم کرنی پڑیں گی تو کیونکہ یہ دونوں کے perpendicular ہے یہ جو vector ہے یہ اس line کے بھی perpendicular ہے اور یہ جو vector ہے یہ اس line کے بھی perpendicular ہے تو by condition of perpendicularity ہم لکھیں گے by perpendicularity condition یہ جو a1 ہے a a1 a2 تو ہم لکھیں گے a یعنی کہ a1 into a a ہی ہوتا ہے minus 2 into b minus 2 b ہو جائے گا 1 into c plus c ہو جائے گا is equal to 0 اور دوسرا یہ ہے 7 into a 7 a ہو جائے گا اور minus 6 into b minus 6 b ہو جائے گا اور 1 into c plus c ہو جائے گا is equal to 0 اس کو ہم solve کا لیتے ہیں determinant والے method سے تو ہم لکھیں گے a divided by اس کا determinant لکھیں گے minus 2 اور 1 minus 6 اور 1 یہ determinant ہو گیا is equal to minus b کے نیچے لکھیں گے یہ والا determinant 1 1 7 اور 1 ٹھیک ہے یہ determinant لکھ دیا is equal to c کے نیچے determinant لکھیں گے یہ والا 1 minus 2 اور 7 اور minus 6 یہ determinant لکھ دیا a divided by minus 2 plus 6 ہو گیا minus b divided by 1 minus 7 ہو گیا اور c divided by minus 6 plus 14 ہو گیا تو a divided by 4 آئے گا اور minus b divided by minus 6 آئے گا لیکن cut کے 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے c divided by 14 میں سے 6 نکالیں تو 8 بچتے ہیں تو اس کو مزید simplify کر سکتے ہیں یعنی کہ اس نیچے ہم کس کو divide کر سکتے ہیں کس سے divide کر سکتے ہیں 2 سے divide کریں گے a نیچے 2 آ جائے گا اور b نیچے 3 آ جائے گا اور c نیچے 4 آ جائے گا تو یہ 2 سے ہم نے divide کیا یا 1 by 2 سے نیچے multiply now l is equal to a divided by چلیں direct لکھ لیتے ہیں divided by a مطلب 2 divided by a کا سکیر b کا سکیر c کا سکیر یعنی کہ 2 کا سکیر 4 ہوتا ہے plus 3 کا سکیر 9 ہوتا ہے plus 4 کا سکیر 16 ہوتا ہے اس کا پورے کا square root 2 divided by کیا ہو جائے گا 9 16 25 24 29 ٹھیک ہے 29 ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس l کی value آئی ہے اب ہم معلوم کرتے ہیں اسی طرح direct لکھ دیتے ہیں m کی value کیا آئی گی زیادہ پتہ b کے نیچے 3 ہے تو 3 by 29 under root آجے گا n کی value کیا آئی گی 4 by 4 by 29 under root ٹھیک ہے تو اب ہم لکھتے ہیں distance ہم لکھیں گے 9 چلیں 9 نہیں لکھتے 9 پہلے لکھا ہوئے تو ہم لکھیں گے distance between the lines distance between the lines highly distance نہیں لکھتے بلکہ shortest distance لکھتے ہیں shortest shortest distance between the lines وہ کیا ہوگا اس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے l into x2 minus x1 plus m into x2 sorry y2 minus y1 اور plus n into z2 minus z1 لکھ دیں گے l کی value کیا یہ ہے 2 by under root 29 29 کا under root x2 ہمارے پاس کیا تھا ان کے جو points تھے ہمارے پاس کیا تھے وہ تھے ہمارے پاس 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جگہ ہم لکھیں گے فور ڈیوائیڈ بہنڈر رو ٹوانٹی نائن اور زیڈ ٹو مائنس یعنی کے مائنس وان مائنس سیون مائنس وان مائنس سیون تو یہ اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں نیچے کے آل سی ہم آئے گا ٹوانٹی نائن سکوئر روٹ ٹھیک ہے تو ادھر آئے گا مائنس ثری مائنس وان کریں گے تو کتنا آتا ہے مائنس فور مائنس فور ملٹی پلے ٹو کریں تو مائنس ایٹ ہو جائے گا پر مائنس سکس ہو جائے گا ادھر مائنس ایٹین ہو جائے گا اور ادھر آگا ہے مائنس سیون اور مائنس وان کتنے ہو گئے جی مائنس ایٹ اور مائنس تھرٹی ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو جمع ان تینوں کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا مائنس ففٹی ایٹ ڈیوائیڈ بائی ٹوانٹی نائن کا سکوئے روٹ اب دیکھو 58 کو ہم اس طرح تو لکھ سکتے ہیں نا منس 2 انٹو 29 دیکھو 29 کو 2 سے ملٹی پلے کرنے تو 58 آتا ہے تو 58 کی جگہ ہم 2 انٹو 29 لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ کیوں لکھا دیکھو اس کو اوپر لے جائیں گے تو منس 2 انٹو 29 کی پاور 1 بائی 2 پلس بلکہ 1 منس 1 بائی 2 ہو جائے گی ٹھیک ہے اوپر 1 ہے پاور اس کی نیچے سے 1 بائی 2 اوپر جا کے مائنس ہو جائے گا تو اس کی پاور یعنی کہ مائنس 2 1 میں سے آدھا مائنس کریں تو آدھا ہی بچے گا تو ہم لکھ دیں گے 2 سکوئے روٹ تو آدھا جس کی آدھا پاور آدھا ہی ہو تو اس کو کہتے ہیں سکوئے روٹ تو یہ ہمارے پاس کیونکہ ہم نے distance معلوم کرنا ہے دی ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے as d is always positive d یعنی کہ distance is always always positive تو اس کی جو positive value ہوگی ہم لکھیں گے this implies that distance is equal to 2 under root 29 رکھیں گے magnitude لیں گے بلکہ مائنس والا نہیں لیں گے صرف وصرف value لیں گے اس کی magnitude لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا distance آگیا ہے 2 under root 29 تو یہ پہلا ہم نے کوشن کا مکمل کر لیا ہے کوشن نمبر 4 کا find the equations of the straight line اب کہتا ہے کہ پہلا چلو ہم نے distance تو معلوم کر لیا ہے دوسرے نمبر پہ کہتا ہے find the equation of the straight line perpendicular to both the given straight lines یعنی کہ اس یہ جو straight line ہے پی سے لے کر کیا ہوتا کہ اس کی ہم نے equation بھی معلوم کرنی ہے تو جو کہ یہ کیا ہے یہ ان دونوں لائنوں کے perpendicular ہے یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے اور equation کے علاوہ کیا معلوم کرنا ہے and its points of intersection with the given straight lines کہتا ہے کہ آپ نے وہ point بھی معلوم کرنے ہیں یعنی کہ پی بھی معلوم کرنا ہے کیوں بھی معلوم کرنا ہے جہاں پر یہ جو درمیان والی جو line segment ہے پہلی line کو جہاں پر intersect کر رہی ہے اور دوسری line کو جہاں پر intersect کر رہی ہے وہ point بھی ہم نے دونوں معلوم کرنے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا یہ point ہی find کر لیتے ہیں point find کر کے ہم پھر اس کی equation معلوم کریں گے کیونکہ اگر دو point ہمیں مل جاتے ہیں تو ان دو points کے اندر سے equation ہم معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ دو points کسی line کے اوپر سے دو points ہمیں مل جاتے ہیں تو ان دو points کی جو ہے کے ذریعے کو use کر کے ہم اس line کی equation معلوم کر سکتے ہیں اس equation کے ساتھ اس equal to اگر t کہہ لیں اس کو تو اس equation کے ذریعے ہم کسی بھی line کی equation معلوم کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دو point ہوں دو point کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس یہ جو point ایک ہے اور دوسرا point ان دونوں points کے ذریعے ہم a b c کی value نکالیں گے direction ratios نکالیں گے اور ایک point پہلے والا کو استعمال کر کے ادھر رکھ دیں گے ہمارے پاس اس کی equation آ جائے گی تو پہلا target یہ ہے کہ ہم نے p اور q کی value معلوم کرنی ہے تو جو given ہمارے پاس line ہے مثلا یہ ہمارے پاس given lineیں ہیں a کو ہم ادھر t رکھ دیتے ہیں دوسرے کو ہم s رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ دون t اور s رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے one ادھر جا کے t سے multiple ہو جائے گا چلیں ادھر p یہ پہلی والے کے اوپر کوئی point لے لیتے ہیں کوئی point اس پہ کیا ہوگا x y z والا ہوگا تو x y z کیسے آئے گا x is equal to 3 ادھر جا کے plus ہو جائے گا plus 3 اور one ادھر جا کے t کے ساتھ multiple ہو جائے گا plus t ہو جائے گا اور y کیا آئے گا y یہاں سے آئے گا minus 5 ادھر جا کے plus 5 ہو جائے گا اور minus 2 ادھر جا کے multiple ہو کے minus 2 t ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح z کی value کیا آئے گی یہاں سے z کی value آئے گی 7 plus t 7 plus 3 اب دیکھو یہ جو پہلا point ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہم کہتے ہیں یہ 3 plus t ہے اور 5 minus 2 t ہے اور 7 plus t ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو دوسرا point ہے کیاو یعنی کہ اس کے x y z کی یہ دوسری line ہے یہ l2 ہے اس کے اوپر کوئی point اس سے لے لیں گے تو اس کو ہم s کا نام دے دیں اس side پہ s کا نام دے دیں وہ constant s ہے parameter s ہے تو s کے لیے ہم اس کے x y z کی value نکال کے ادھر رکھ دیں گے تو ہمارے پاس یہ general point آ جائیں گے اگر یہ general point آ جائیں گے تو ہم نے اصل point find کرنے ہیں p اور q no given lines are یہ جو given line ہے ان کے اے کے ساتھ ہم t لگا دیتے ہیں دوسری کے ساتھ ہم s لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے x y z کی value الادہ کر لیں گے اس سے اور اس سے بھی x y z کی value الادہ کر لیں گے ٹھیک ہے اب ذریعی بات ہے اس کے ان دونوں کے اوپر ہم نے ایک ایک point معلوم کرنا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی point ہم لے لیتے ہیں یعنی کہ یہاں سے اس کو x y z یہ کوئی ایک point بتا رہا ہمیں ٹھیک ہے یہ جو line اس کے جو coordinates x y z یہ کوئی ایک point کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بے شمار point تا نا t کو change کرتے جائیں گے تو ہم کہتے ہیں کوئی any point ہم لے لیتے ہیں اس کے اوپر اس line کے اوپر جو given line ہے یہ والی اس کے اوپر p نام دے دیتے ہیں اس کو p یہ x y z کی value اس میں ڈال دیتے ہیں any point on the given line 4 یہ دوسری line ہے اس کے اوپر سے کوئی point لے لیتے ہیں اس طرح x y z کو لیدہ کر کے وہ point آجے گا کیوں اس کو نام دے دیتے ہیں اب ہم نے تو p اور q کی value معلوم کرنی ہے تو یہ جو p سے لے کر q تک ہے جو line ہوگی وہ بھی ہم نے معلوم کرنی ہے اب اس p سے لے کر q تک جو line ہوگی اس کے direction ratio بھی معلوم کر لیتے ہیں کیونکہ دو point تو ہمیں مل گئے ہیں اب ہم نے t اور s کی value معلوم کرنی ہے تو ہم p اور q سے جو line پاس ہو رہی ہے وہ ہم consider کر لیتے ہیں اس کے direction ratio consider کر لیتے ہیں ٹھیک ہے direction ratio of the line p ko p ko جو line ہوگی اس کے direction ratio کیسے آئیں گے ان دونوں point کو یا اس میں سے اس کو minus کر دیں یا اس کو اس میں سے minus کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں طرقے سے اس کے direction ratio آ جاتے ہیں تو اس کے direction ratio ہم اس میں سے اس کو minus کر دیتے ہیں تو یہ direction ratio اس میں سے آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس کے direction ratio آئیں گے اب ہم نے معلوم کرنی ہے s t s t کی values معلوم کرنی ہے اب ہمیں بتا ہے یہ جو p ko line ہے یہ اس line کے بھی perpendicular ہے اور یہ اس line کے بھی perpendicular ہے اوپر میں نے بتایا جو figure بنائی تھی میں نے تو کیونکہ دونوں کا perpendicular تو ہم condition of perpendicularity ہم apply کر سکتے ہیں as p ko is perpendicular to line 1 and line 2 جو line 1 ہے اس کے direction ratio کیا ہے 1 minus 2 اور 1 آپ نے دیکھ لینا اس میں اوپر تو 7 دوسری line کے direction ratio کیا ہے 7 minus 6 اور 1 ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں a1 a2 a3 sorry a1 b1 c1 ٹھیک ہے تو ان کو ہم دے دیتے ہیں نام a2 b2 c2 اس کو بھی a2 b2 c2 الگ الگ ان کو multiple کر کے تو condition of perpendicular apply یہاں پر کر لیں گے تو اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں دونوں کو simplify کر لیتے ہیں مزید پہلی والی کو simplify کرتے ہیں ہم اس کو multiply بغیرہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیز آ جاتی ہے اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیز آ جاتی ہے اور اس کو ہم 5 کا نام دے دیتے ہیں اسی طرح نیچے والی کو simplify کریں گے ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی اس کو simplify کر کے ہم چھوٹا کر لیں گے اتنا کر لیں گے اب ہم نے ان دو کو سالو کر کے ایسو ٹی کی ویلیو معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلی کو اگر کس سے ملٹیپلائی کر دیں اگر پہلی کو تھری سے بلکہ پہلی کو ٹین سے ملٹیپلائی کر دیں دوسری کو تھری سے ملٹیپلائی کر دیں تو ادھر تھرٹی بان جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں پہلی کو ہم ٹین سے ملٹی پلائے کریں تو ہنڈرٹ ایس ہو جائے گا ادھر مانس ادھر تھرٹی ٹی ہو جائے گا اور اس کو ہم تھری سے ملٹی پلائے کریں تو فورٹی تھری تھری سے ملٹی پلائے کریں تو کتنا آتا ہے تو وان ٹونٹی نائن ایس ہو جاتا ہے اور یہ کتنا ہو جاتا ہے مانس تھرٹی 30s is equal to 30t is equal to 0 ہو جاتا ہے ان کو simplify کر لیتے ہیں plus minus یہ cut گیا اور زیاری بات ہے 129 میں سے 100 نکالیں تو minus 29s بچے گا is equal to 0 تو 29 تو 0 نہیں ہو سکتا یہ تو 0 نہیں ہو سکتا زیاری بات ہے s 0 ہو سکتا ہے تو s کی value کیا آگیا ہے 0 اس s کی value کو اٹھا کے ادھر رکھیں گے تو t کی value بھی 0 آ جائے گی ٹھیک ہے تو s کی value اور t کی value دونوں کی 0 value آ گئی ہے تو اب ہم یہ point ہمارے پاس آ جائیں گے ادھر ہم points کی t اور s کی جگہ value رکھیں گے تو ہمارے پاس یہ point ہمیں مل جائیں گے تو وہ ہم point ادھر لکھے دیتے ہیں so required points are p357 اور کیوں کیا ہے minus 1 minus 1 minus 1 ہم نے s اور t کی جگہ 0 value رکھتی ہے تو ہمارے پاس یہ point ہمیں مل گئے ہیں تو وہ جو ہمیں point چاہیے تھے وہ تو ہمیں مل گئے ہیں اب ان دونوں pqo کی line بھی تو چاہیے ہم اس کی equation بھی تو چاہیے pqo line کی جو equation وہ بھی ہم نے معلوم کرنی تھی تو ہم لکھ دیتے ہیں now equation of equation of line pqo pqo through p357 is اب دیکھو direction ratio بھی تو اس کے نکالنے پڑیں گے اس pqo direction ratio کیا آئیں گے is equal to یا direction direct direct ہم نکال لیتے ہیں minus 1 سے minus 3 نکال لیں تو minus 1 minus 3 تو یہ کتنا answer آئے گا minus 4 اور یہ کتنا answer آئے گا minus 6 اور یہ آئے گا minus 8 ٹھیک ہے تو اس کو simplify کر لیتے ہیں ہمارے پر direction ratios آ جائیں گے اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں ادھر آئے گا 2 ادھر 3 آئے گا ادھر 4 آئے گا تو یہ ہمارے direction ratios بھی آگئے ہیں ان direction ratios کو استعمال کر کے اور اس point کو استعمال کر کے ہم equation of line لکھ لیتے ہیں x minus x1 ہوتا ہے تو point یہ ہے ادھر لکھیں گے 3 divided by پہلا direction ratio کیا ہے 2 تو نیچے 2 لکھ دیں گے y minus y1 ہوتا ہے تو y1 کیا ہے 5 y minus 5 divided by دوسرا کیا ہے 3 3 is equal to z minus z1 ہوتا ہے تو z1 کیا ہے 7 اور نیچے کیا رکھنا ہم نے 4 رکھ دینا ٹھیک ہے تو یہ ہماری required equation of line ہے perpendicular ��를 acker 麓 boom ڈیو 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 موسیقی